بلٹن کے آغاز میں آپ کو بتائیں گے کرونا کی نئی لہر جاری چوبیس گھنٹے کے دوران ایک ہزار چھہ سو چھوالیس نئے مریض سامنے آگئے گلشتہ چوبیس گھنٹوں میں کرونا مصبت کیسز کی شرعہ تین آشاریہ دو نو فیصد ریکارڈ کی گئی محلک بارے سے مزید تینتیس افراد جامحک ہوئے امباد کی تعداد تیس ہزار نو ہو گئی چوبیس گھنٹوں کے دوران ایک ہزار چھہ سو چھوالیس نئے مریض بھی ریپورٹ ہوئے کرونا کے چودہ لاکھ سے زائد مریض صحتیاب بھی ہو چکے ہیں جیمز فالکنز کے انتہائی منفی عمل پر سخت رد عمل دیتے ہوئے لیجنٹری جاوید میادہ تینزما ملحق یونس خان شاہد آفریدی اور سلمان بٹ میدان میں آگئے واضح پیغام دیا کہ پی ایس ایل پاکستان کا بڑا برینڈ ہے کسی کو بھی بدنام کرنے کی اجازت نہیں دیں گے پی ایس ایل سیون میں جیمز فالکنر کی طرف سے انتظامات پر الزامات کی بوچھار پر سابق کپتان جاوید میادہ نے کہا کہ اس ایشو کو آسٹریلی بورٹ کے سامنے رکھنا چاہیے تاکہ آئندہ کسی کو ایسی جرت نہ ہو پی ایس ایل کے دوران مالی معاملات کو ایشو بنا کر پاکستان کا نام خراب کرنے کی سازش کرنے والے جیمز فالکنر نشے کی آدھے کی حالت میں آپے سے باہر ہو کے ہوتیل میں ہلڑ باسی اور توڑ پھوڑ کے ساتھ حملے سے بتمیزی کرنا اور ائرپورٹ حملے کو گالیاں دینے کا واقعہ پہلی بار نہیں پیش آیا چھے سال پہلے آسٹریلی آل راؤنڈر نشے کی حالت میں ڈرائیونگ کرنے پر پکڑے گئے جس پر انہیں معذرت کر کے جان چھڑوانا پڑی تھی لٹن میں آگے بڑھتے ہیں حکومت کو ہٹانے کے لیے اپوزیشن کی کوششوں میں اہم پیش رفت سامنے آئی ہے شہباز شریف اور جہانگیر ترین کی خفیہ ملاقات کا انکشاف ہوا ہے اپوزیشن لیڈر نے تحریک عدم اعتماد میں تعاون مانگ لیا لاہور سے یہ ریپورٹ دیکھئے ملکی سیاسی صورتحال میں اہم پیش رفت پسے پردہ ملاقاتوں میں تیزی اپوزیشن کے معاملات تہہ ہونے لگے مسلم لگنون اور ترین گروپ میں ایک اور رابطہ ہو گیا شہباز شریف اور جہانگیر ترین کی خفیہ ملاقات کا انکشاف ذرائع کے مطابق دونوں رہنماؤں کی ملاقات کئی گھنٹے تک جاری رہی ذرائع کے مطابق شہباز شریف نے جہانگیر ترین سے وزیراعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد پر تعاون مانگ لیا عدم اعتماد کی تحریک میں کیا حکمت عملی ہوگی دونوں رہنماؤں نے اہم مشاورت بھی کر لی شہباز شریف نے تحریک عدم اعتماد کے بعد آئندہ بھی ساتھ چلنے کی پیشکش کر دی ملاقات کے حوالے سے ترین گروپ کا تصدیق کرنے سے انکار مسلم لگنون کی جانب سے رابطے پر تصدیق یا تردید بارے مکمل خاموشی اختیار کی گئی ذرائع کا دعویٰ ہے کہ حکومت کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک بازابتہ پیش ہوتے ہی ترین گروپ کھل کر سامنے آ جائے گا فیصل آباد میں پولیس کے گھوڑے سرکار خزانے پر بودز بن چکے ہیں پولیس ٹریننگ سکول بند پڑا ہے اور گھوڑوں پر گشت بھی نہ ہونے کے برابر ہے تفصیلات ذلکر نائن تاہر کی ریپورٹ میں دیکھئے فیصل آباد میں کروڑوں روپے مالیت سے خریدے جانے والے لاکھوں روپے کا مہانہ دانہ اور چارہ کھانے والے پولیس کے گھوڑے کسی کام نہیں آ رہے پولیس ہارس رائڈنگ ٹریننگ سکول عرصہ دراز سے بند پڑا ہے پولیس استبل میں چوبیس گھوڑے موجود ہیں جو نہ تو پولیس ہارس رائڈنگ ٹریننگ سکول کے لیے استعمال ہو رہے ہیں اور نہ پولیس کی جانب سے ان تمام گھوڑوں پر گشت کیا جاتا ہے چوبیس میں سے صرف آٹھ گھوڑوں پر دو ٹولیوں کی صورت میں کبھی کبھار ملازمین گشت کرتے نظر آتے ہیں انچارج پولیس استبل کا کہنا ہے گھنٹہ گھر اور ڈی گراؤنڈ کے علاقوں میں ملازمین گھوڑوں پر گشت کے لیے نکلتے ہیں سی پیو صاحب کے حکم سے ڈیوٹی چار گھنٹے ایک ٹائم دو شفٹیں جاتی ہیں دو بجے سے چھ بجے تاک گھنٹہ گھر اور دو بجے سے چھ بجے تاک ڈی گراؤنڈ میں یہ گشت کرتے ہیں مناسب دیکھ بھال نہ ہونے کے باعث استبل میں موجود گھوڑوں کی حالت بھی قابلے رحم ہو چکی ہے بعض گھوڑے زخمی حالت میں پولیس افسران کی توجہ کے طالب ہیں سی پیو کہتے ہیں پولیس ٹریننگ سکول فعل کرنے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں گھوڑوں پر گشت بھی بڑھایا جائے گا ہم نے ریکمنڈ کیا ہے آئی جی آفس کو کہ ان کا سیپریٹ استبل اور ساتھ ایک رائیڈنگ سکول جو ہے وہ بنایا جائے اب وہ جب بھی حکومت کی طرف سے منظوری ہوگی وہ بھی کی جائے یہ گھوڑے جو ہیں ماؤنٹڈ پولیس جو ہے یہ کسی بھی پولیس فورس کا بڑا بنیادی جزو ہے سال دوہزار پندرہ کے دوران استبل کی تعمیر اور تازین و آرائش تو کروا دی گئی مگر تب بھی پولیس رائیڈنگ سکول پر توجہ نہ دی گئی اگر پولیس رائیڈنگ سکول کو جلد فعل کرتے ہوئے شہریوں کو گھڑ سواری سیکھنے کے مواقع فراہم کیے جائیں تو پولیس کے یہ گھوڑے گشت کے ساتھ ساتھ محکمے کی مالی معاونت کے کام بھی آ سکتے ہیں کامرمین صدا علی کے ساتھ زلکن انطاہر دنیا نیوز فیصل آباد اور پٹولی مسنوات میں اضافے کے بعد پشاور میں چینی گھی اور دالوں کی قیمتیں بھی بڑھ چکی ہیں بڑھتی ہوئی مہنگائے کے باعث عوام کی قوت خرید جواب دے گئی ہے مزید سمین جان کی ریپورٹ دیکھئے پشاور میں عوام کو مہنگائی نے چاروں اطراف سے گیر لیا اشیاء خورنوش کی بڑھتی ہوئی قیمتوں سے عوام کی قوتی خرید جواب دے گئی دال چند نفی کلو ایک سو ساٹھ سے بڑھ کر ایک سو اسی مسور دال ایک سو ستر روپے سے بڑھ کر دو سو بیس روپے تک پہنچ گئی ہے چاول ایک سو ساٹھ سے ایک سو نبے اور لوویا کا نرخ دو سو بیس سے بڑھ کر دو سو چالیس روپے فی کلو ہو گیا ہے بہت مہنگے ہوئے چینی چاول آٹا سب کچھ مہنگے ہوئے پاکستان میں ایسی ایک چیز نہیں ہے جو سستی رہ گئی ہو سستی رہی ہے تو صرف یہ غریب کی موت رہ گئی ہے ہر چیزیں اتنی مہنگے ہو گئی ہیں کہ کھانے پینے کے پاس کی بات نہیں ہے لوکل گی فی کلو تین سو ستر روپے میں دستیاب ہے جبکہ سولہ کلو لوکل گی کے کنستر کی قیمت پانچ ہزار نو سو بیس روپے ہو گئی ہے جبکہ اچھی کوالیٹی کا گی فی کلو چار سو روپے سے چار سو تیس روپے میں فروغ کیا جا رہا ہے اشیخ ہرنوش کے ڈیلروں اور دکانداروں کے مطابق قیمتوں میں مزید اضافے کے بھی خدشات ہیں حکومت کی جانب سے غربت کے خاتمے اور قیمتوں کو کٹرول کرنے کے دعوے تو بہت کیے جا رہا ہے تاہم اشیخ ہرنوش کی قیمتوں میں اضافے کا سلسلہ بدستور جاری ہے کیمرمن شاہد رسول کے ساتھ سمین جان دنیا نیوز پشاور پی ایس ایل سیون میں ملتان سلطان کی شاندار کامیابیوں کا سلسلہ جاری ہے آج سے ملتان سلطان کا مقابلہ اسلام آباد یونائٹیڈ سے ہوگا جس پر ملتان کے شائقین دفاعی چیمپئن کی کامیابی کے لیے دعا کو ہیں مزید جانتے ہیں نمان خان بابر سے ملتان سلطان کی شاندار کامیابیوں کا سلسلہ جاری ہے ملتان سلطان اب تک اپنے نو میچز میں سے آٹھ میچز جو ہے وہ جیت چکے آج کا میچ جو ہے ملتان سلطان کا اسلام آباد یونائٹیڈ سے ملتان سلطان سے بہت سی ایکسپیکٹیشن ہے شائقین ایکرکٹ اس وقت میرے صاحب موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں دوسرا ایکسپیکٹیشن کیا ہے کمبینیشن تو بہت اچھا چاہ رہا ہے جیت جائیں کل کونسا ایسا کھلاڑی ہے جس سے آپ کو بہت سی توقعات ہیں کہ یہ اچھا پرفارن کرے گا رزوان ہے خوش دل ہے کیا سمیتے ہیں ویسے تو اوورال سارا پلیئر ہیں جو پرفارن کر رہے ہیں ماشاءاللہ اوپن سے بھی اور میڈو اڈر تک لور اڈر تک ری بیٹسمن میں پرفارن کر رہے ہیں ماشاءاللہ تو اسپیکٹیشن ہے کہ محمد رزوان انشاءاللہ اس پر اچھا کھیلیں گے آپ کا فیوریٹ کھلاڑی کونس ہے جو آپ کو بہت زیادہ اچھا لگ رہا ہے اوورال پورا اوورال ٹیم میں جو ہے وہ پرفارن کر رہا ہے اچھا پرفارن کر رہا ہے رزوان اور شان مسود ٹیم ڈیوڈ شائکینے کرکٹ انتہائی پر جوششن کا کہنا ہے یہ کہ ملتان سلطان آج کا میچ بھی جیتے گا اور فائنل میں پہنچ کر اس کے ساتھ فائنل میچ بھی جیتے گا کیونکہ ٹائٹل کا دفاع کرنا ہے اس کے ساتھ شائکینے کرکٹ یہ بھی کہنا ہے جو لاہور نہیں جا سکیں گے وہ یہاں پر بڑی بڑی سکرینیں لگائیں گے اور لوگوں کی زیادہ تک کوشش یہی ہے کہ وہ لاہور پہنچے اور میچ کو برائی راس دیکھیں جی پی ایس ایل کے ستائیس میں میچ میں سپائیڈر کیم کی تاریں ٹوٹ جانے سے میچ کچھ دیر کے لیے روک دیا گیا کرکٹ دیوانے بے قرار ہو گئے زندہ دلان کے شہر میں سجے کرکٹ میلے کے دوران کیمرے کی تاریں ٹوٹنے کا واقعہ پیش آیا حدف کے تعقب میں اسلام آباد جنائٹڈ کی بیٹنگ کے دوران دلکش مناثر فلمانے والے سپائیڈر کیم کی تاریں ٹوٹ کر گراؤنڈ میں گر گئیں جس پر میچ روک دیا گیا اس پر عملے نے فوری ایکشن دکھاتے ہوئے اسے ٹھیک کر دیا جارے مزاج بلے باز کرس گیل نے پی ایس ایل میں انٹری ڈال دی ہے انہوں نے کہا کہ وہ آئندہ پی ایس ایل میں کراچی کنگز کے ہیڈ کوچ ہوں گے پاکستان سوپر لیگ سیون میں شرکت نہ کرنے والے کرس گیل نے سوشل میڈیا پر اننگز شروع کر دی دبنگ انٹری ڈالتے ہوئے لکھا کہ وہ اگلے ایڈیشن میں کراچی کنگز کے ہیڈ کوچ ہوں گے روان سیزن میں مسلسل آٹھ ماچ جیت کر واحد کامیابی سمیٹنے والے کنگز پر مزاہ کا انداز اپناتے ہوئے کہا کہ بس جو انہوں نے کہہ دیا ایسا ہی ہونا چاہیے ویسٹ انڈیز کے بلے باز اپنے ٹویٹ میں مزاہیا ایموجی شامل کر کے توجہ کا مرکز بن کر